بسم اللہ و السلام علیہ رسول اللہ موضوع ناظرین و سامعین مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس ویڈیو میں انہوں نے محترم جناب عویس ربانی صاحب کو رپلائی کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان کی کسی جی ٹی وی کے ذمہ دار شخص سے بات ہوئی ہے کہ وہ یہاں کراچی میں میرے ساتھ مباسے اور مناظرے کے لیے وہ لائیو آنا چاہتے ہیں اور آمنے سامنے بیٹھ کر وہ میرے ساتھ مقالمہ اور مباسہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جی ٹی وی کے کسی ذمہ دار نے ان کو یقین دلائے کہ ہماری گفتگو کو وہ لائیو جو ہے نشر کریں گے تو اس سلسلے میں میں یہی کہوں گا کہ سبحان اللہ چشم ماروشن دل ماشاد انہ کی منگے دو دو حکیان بھئی ہم مرزا محمد علی جیلمی صاحب کو ان کی اکیڈمی کے باہر جا کر تلاشتے رہے اور وہاں اتنے گھنٹے کھڑے ہو کر ہم ان کا انتظار کرتے رہے اور وہ ہمارے سامنے مباسہ کے لیے تشریف نہیں لائے اور خود ساختہ انہوں نے منگڑ شرطیں رکھی تھی کہ جناب فلان سے لکھوا کر لاؤ اور فلان شرط اور فلان شرط تو اب چونکہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ مباسہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں اس سلسلے میں اپنی دستیابی کا اعلان کرتا ہوں اور میں اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ میں کم از کم ذاتی طور پر مرزا صاحب کے اعلان سے بہت مجھے خوشی ہوئی ہے اور اب ہم انتظار کریں گے کہ کب مرزا محمد علی جیلمی صاحب وہ کراچی تشریف لاتے ہیں اور ہمارا آپس میں ون ٹو ون انشاءاللہ جو ہمارے مابین نظام مسائل ہیں اور بالخصوص انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے معتقدات و نظریات یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور مرزا صاحب نے جو اپنے دعوے کرنے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ ان کا رد کریں گے اور ہم اپنے دعوے کو عدلہ شرحیہ اور دیگر جو اصول و ضوابط مباعث ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ باس کریں گے تو میں گزارش کرتا ہوں پوری قوم سے اور بالخصوص مرزا صاحب کے جو چانے والے ہیں ان سے کہ اب کی بار کم از کم مرزا صاحب کو آپ ذرا پوش اپ رکھیے گا کہ وہ اس مباسے اور مناظرے کے اپیسوڈ سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں چونکہ ان کا صاحب کا ریکارڈ کافی ناکس ہے لہذا اب ہم دیکھیں گے کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب وہ کب یہاں کراچی سٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور یہاں ہمارا آمنے سامنے بیٹھ کر ان کے ساتھ مقالمہ اور مباسہ ہوگا جس کا انہوں نے اپنی ویڈیو میں اعلان کیا ہے موسیقی موسیقی